بھائی بہنوں دوستوں اور بزرگو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں سے میں اب سورہ بقرہ کا دوسرا رکو میں پڑھوں گا دوسرے رکو میں پہلی آیت کا عربی میں پڑھوں گا کیونکہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اس کے بعد ترجمہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ میں نے اس لیے یہ طریقہ استعمال کیا ہے تاکہ آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید اور ترجمہ کبھی نہیں ہوتا تو اس لیے کم سے کم آپ ترجمہ سن سکتے ہیں اس وجہ سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ مومن یعنی کہ مسلمان نہیں ہیں دیکھیں اب یہ اللہ تعالی نے پہلے رکو میں دو طرح کے لوگ بتائے کہ ایک تو مومن کون ہیں یا صحیح مسلمان کون ہیں یا پھر جو کافر ہیں وہ کون ہیں اب تیسرے لوگ بتا رہے ہیں یعنی کہ منافق تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ مسلمانوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں تمہارے ساتھ ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے لیکن وہ جب اپنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کھیل کر رہے ہیں ہم نہیں ہیں ہم مسلمان نہیں ہوئے ہم اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں تو اللہ تعالی نے انہی کو بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمانوں سے اللہ تعالی بول رہے ہیں اپنے پیغمبر سے بول رہے ہیں تو وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں دیکھیں اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اللہ نے ان کے دل کی حالت پہچان لی مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس نہیں ہے تو اللہ تعالی خود بتا رہا ہے کہ دیکھیں کوئی اگر اگزام دے رہا ہے اس میں چیٹنگ کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یعنی کہ اس نے پڑھا نہیں ہے اس نے جانا نہیں ہے وہ بس دیکھ کر کے ہو زکتا ہے کہ پاس ہو جائے گا لیکن اس کے پاس کوئی نالیج نہیں ہوگی تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تم سے تو کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو دھوکے ان کو ساتھ مزاک کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں تو اصل میں یہ دھوکے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں یہ اپنے لیے خرابی پیدا کر رہے ہیں یہ دوسروں کے لیے خرابی نہیں پیدا کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے لیے دردناک سزا ہے اینے کہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ مسلمانوں سے آنکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں بس ان کی ایک دل اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بیماری ڈال دی ہے وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے تو جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں خرابیاں نہیں کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یعنی کہ وہ زمین میں برائیاں اور قتل و غارت گری اور فساد اور خرابیاں پھیلا رہے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط باتیں ہیں ایسا نہیں کرو دنیا والوں کو پریشان نہیں کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو دنیا کو ٹھیک کرنے والے ہیں ہم تو علاقے کو اپنے گھر کو یا اپنے ملک کو ٹھیک کرنے والے ہیں ہم تو اچھی باتیں کرنے والے ہیں خبردار حقیقت میں یہی لوگ خرابیاں پھیلانے والے ہیں مگر انہیں احساس نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ اصل میں یہی لوگ ہیں جو کہ خرابیاں پھیلا رہے ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بےوقوفوں کی طرح ایمان لائیں خبردار حقیقت میں تو یہ خود بےوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے اب بتا دیا کہ بھئی ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے مسلمان دوسرے مسلمان ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور قیب پر اور اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر تو تم بھی لے آؤ تو وہ کہتے ہیں اہو یہ لوگ تو بےوقوف ہیں ہم کوئی بےوقوف تھوڑی ہیں جو ہم ایمان لے آئے ہیں تو بےوقوف تو اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اپنا فیوچر ہی نہیں جانتے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس وجہ سے حقیقت میں بےوقوف یہی ہیں جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب اکیلے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے صرف مزا کر رہے ہیں اب شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اب پھر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے ہم تو ایمان تھوڑی لائیں اگر وہ پوچھتے ہیں ارے تم بھی مسلمان ہو گئے کہتے ہیں نہیں نہیں بھئی ہم تو ان کے ساتھ ایسے مزا کر رہے ہیں ہم تو ان کو بحقوب بنا رہے ہیں ہم ایمان تھوڑے ہیں ہم تو اصل میں تمہارے ساتھی ہیں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان سے تو صرف ہم مزاق کر رہے ہیں اللہ ان سے مزاق کر رہا ہے وہ ان کو محلت دیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اصل میں مزاق جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں اللہ ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے اللہ انہیں محلت دیے ہوئے کہ اب ٹھیک ہو جائیں اب ٹھیک ہو جائیں اب ایمان لے آئیں لیکن یہ جو ہے یہ ایمان نہیں لاتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سعودہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے انہیں کہ اب اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہوں نے اللہ تعالی نے تو ہدایت بھیجی ان لوگوں کے لیے لیکن انہوں نے گمراہی میں ہی رہنا پسند کیا اور ہدایت کو مننے سے انکار کر دیا اور یہ جو انہوں نے سعودہ کیا ہے کہ ہم تو یہی رہیں گے یہ ان کے لیے جو ہے فائدہ نہیں ہوگا الڈائنے نقصان ہوگا اور ان کا راستہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں یہ سیدھے راستے پر نہیں بلکہ الٹے راستے پر ہیں انہیں یہ جہنم میں لے جائے گا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور جب اس میں سارے ماحول کو روشن کر دیا یعنی آس پاس کو تو اللہ نے ان کے دیکھنے کی روشنی چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ اندھیروں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مثال دے رہا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہیں اندھیرے میں جنگل میں یا اپنے گھر میں جیسے پہلے الیکٹریسٹی نہیں تھی تو وہ کوئی دیا جلائے یا باہر کہیں جنگل میں آگ جلائے تو آگ کا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبی پیدا کی ہے کہ آس پاس کی چیزیں وہ دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے لیکن جب آگ اس نے جلائی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چھین لیا یعنی کہ ان کے دیکھنے کی طاقت ختم کر دی تو وہ دیکھ نہیں سکتے کہ آس پاس میں ہمارے کیا ہے بلکل اندھی کی طرح سے جیسے کہ ایک نابینا شخص جو ہے اس کے لئے دن اور رات یا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہیں اسی طریقے سے یہ ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا ہدایت ہے کیا ہمارے لئے کون سا راستہ دوزق کو لے جائے گا کون سا راستہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا تو لیکن انہیں کچھ پتا نہیں یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں یہ اب واپس نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شروع میں پہلے رکو میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اب دوبارہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ نہ تو صحیح بول سکتے ہیں نہ صحیح جو ہیں یہ سن سکتے ہیں اور نہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر ان لوگوں ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے یہ بجلی کے کڑا کے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گہرے میں لیے ہوئے ہیں یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی زور کی بارش ہو رہی ہے گھنگھور گھٹا ہے بلکل اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور ایک خوف کا عالم تاری ہے تو جب بادل گرشتے ہیں زوردار بادل تو اس کے ڈر اور خوف سے جو ہے بس آنکھ کانوں کے اندر اپنی انگلیاں بڑھا لیتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی اب ہم ٹھیک ہو بچ گئے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ یہ جو بجلی کی چمک ہے جو کڑک ہے جو گھنگرج ہے یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھیرے ہوئے ہیں ہر طریقے سے اور تم کو لازم جو ہے وہ جہنم میں ڈالے گا چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ جیسے بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی چمک یعنی کہ جو دین حق آ گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھیج دیا تو اس سے یہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت بلکل چھین لیتا یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی کہ جو ایسا ماحول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گھن گرج اور کڑک اور چمک بجلی چمک رہی ہے تو یہ ڈر اور خوف کے مارے آنکھیں کان اپنے بند کر لیتے ہیں آنکھیں اپنی بند کر لیتے ہیں انگلیاں بڑھا لیتے ہیں کانوں کے اندر تو اس میں جو ہے نہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں اسیم یہی کہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ان کے لیے لیکن ان کے لیے برابر ہے کہ نہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ کہیں حقیقت کیا ہے اس کو معلوم ہے ان کو کہ کچھ نہیں معلوم ہے کہ بس ایک اپنے آپ کے بس یہ ایک نظام میں ہیں اپنے اور انہیں صحیح اور غلط کا نہیں معلوم وآخر دعوانا دعوانا الحمدللہ رب العالمین علیکم السلام ورحمت اللہ